بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرانے اختلاف راہ کے ساتھ میں اتخار کا آدمی اور گنڈاپور نے ہی ٹلنے والا بڑا کام ڈال دیا ہے اور افغانستان سے مذاکرات کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ مذاکرات شروع بھی کر دیئے ہیں علیمین گنڈاپور نے ایک اہم افغان شخصیت سے ملاقات کی ہے وہ کون آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جبکہ پی ٹی اے ایک بار پھر دوڑ گئی ہے احتجاج کینسل کر دیا ہے خان کا بڑا یوٹرن مافیا ترلے منتیں چار پوٹر نے اپنے زندگی کو لا خطرات پر پی ٹی اے کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کر دیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی بریت کی درخواست مصرد ہو گئی ہے اس کے علاوہ عمران خان کے ملٹی ٹرائل پر وفاق سے رائے مانگ لی گئی کی ادھا کرنا کی ہے مولانا خان کا آج پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑا بیان اس کے علاوہ ایک بڑے صیفے کی دمکی سامنے آگئی ہے حاجہ حاصل بن نراز ہے اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے پہلے روز ہی اس میں تو تو میمہ ہو گئی اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ چینل مالکان پر کیوں برہم ہوئے ہیں موشد کے لیے دو بڑی اچھی خبریں ہیں بڑی خبریں ہیں شہرہ سود میں کمی ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف سے بات بن گئی ہے سب کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں علی من گھنپور کے حوالے سے اتوار کے روز جب حضرت اللہ کے پی کے علی من گھنپور نے تکریر کی تو اس کا بڑا سخت رد عمل دیکھنے میں آیا حکومتی سطح پر عوامی سطح پر اور اس کے علاوہ ریاستی سطح پر ہم نے یہ رد عمل دیکھا ان کو اسلام بات بلایا گیا بلا کر ان سے ایک طویل میٹنگ کی گئی آٹھ گھنٹے طویل میٹنگ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ریسٹ از دہ ہسٹری لیکن ان کو بظاہر وارننگ دی گئی اور اب جب اس نے فیڈریشن پہ حملہ کر دیا اور پاکستان کی خارجہ پولیسی کو خود چلانے کا اعلان کیا تو کوئی اسے نہیں بلا رہا کوئی اسے نہیں پوچھ رہا کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کیا کیا اور اس نے آج دو ہاتھ آگے جا کر افغانستان کے کونسل ہانے کی لوگوں سے ملاقات کر لی ہے اور ان کے ساتھ ایک گرینڈ جرگے کی بات کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ علی مین گنڈاپور کو صوبے کے حالات ٹھیک کرنے کا ٹاسک دیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ تم سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو کر لو افغانیوں اور طالبانیوں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ریاست کے ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا چونکہ بات کرنے کا اپنا طریقہ ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فوج نے کہا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ٹاسک دیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جا کر بات کرو جبکہ افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست ریاستی ادارے فوجی سطح پر سیاسی سطح پر ہر سطح پر افغانستان کو یہ پیغام دے چکے ہیں ان سے بات کر چکے ہیں کہ وہ کارلزم ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہ کرے لیکن افغان تالیبان اس پر راضی نہیں ہے اور پاکستان کے درانزادی دہشتگردی افغانستان سے ہو رہی ہے تو وہ کارلزم ٹی ٹی پی کی سپورٹ نہیں چھوڑے مولا فضل رمان بھی ان سے ملنے گئے تھے تو اب اگر علی امین گھنڈپور کے ذریعے یہ بات بن جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ملاقات کے بعد جو علی امین گھنڈپور کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی وہ وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ جرگہ بنا کر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے تو افغان کانسل جنرل حافظ محب اللہ سے ملاقات میں علی امین گھنڈپور نے ان کے ساتھ بہت سی ڈیٹیل گفتوں کی ہے اور یہ کہا کہ علاقائی امن جو ہے وہ دونوں طرف کے لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی تو یہ بڑی پوزیٹیو بات کیا علی امین گھنڈپور نے اب اس کے بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے کیونکہ تربیت اچھی نہیں ہوئی تو ایک سطح پر تو تاثر یہ ہے کہ علی امین گھنڈپور ہتھو نکل گیا ہے دوسرا تاثر یہ ہے کہ نہیں وہ اپنے ہی آدمی ہے اور اپنے کہے سنے میں ہے اچھا مجھے اس بات کا قطع کوئی علم نہیں ہے اور مجھے معلومات بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی ٹاسک دیا گیا لیکن جو اس کی لائن لیندھ ہے اور جو اس کا ورکنگ ایریا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ امران خان کے حوالے سے جو بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے بلکہ امران خان کے اوپر اٹھ رہے تھے ملٹی ٹرائل جنرل فیض امید اور نیکسیس نو مئی بغاوت یہ سارے سوال جو کہ امران کے اوپر ایک پریسٹر بلڈ کر رہے تھے جب بھی صافی ان سے ملتے تھے جب بھی ان کے وکیل ملتے تھے جب بھی ان کے فیملی کے لوگ ملتے تھے وہ ان سے ملٹی ٹرائل کوٹ مارشل کی باتیں کرتے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے جنرل جنرل فیض امید جو ہے وہ ٹاپ سٹوری رہا ہے لیکن اب جنرل فیض امید کے حوالے سے سارے سوال بند ہو گئے اب جو سوال ہے وہ علی من گھنڈاپور کے حوالے سے ہو رہے ہیں تو آج خان صاحب بھی یہ کہہ رہے کہ علی من گھنڈاپور نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان نے یوٹن لے لیا تو میرے رزید خان نے یوٹن کوئی نہیں لیا جو کعب خان نے لینا تھا وہ لے چکا ہے جو اس کا ٹاسک تھا جو اس کے اوپر پریشر آ رہا تھا اس کو اس نے توڑ کرنا تھا تو وہ ایول جینئس ہے اس نے توڑ کر لیا ہے اس کا پریشر جو آ رہا تھا ملٹی ٹریل کا ان کے اوپر وہ کم ہو گیا ہے اب اس نے چڑھائی کر دیا اب خان صاحب جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ ایون ہو گئے ہیں یا سمجھ لے کہ ایک سٹپ اہیڈ ہو گئے ہیں اور وہ پچھلے دو دن سے اپنی جان کو لاکھ خطرات کی بات کر رہے ہیں کل ان کی بہن نے کہا آج سینٹر علی زفر نے سینٹ کے اندر تقریر کر دی اور کہا مجھے پیغام دیا کہ جا کر بتا دوں کہ جلسے کے بعد سے انہیں مارنے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں تو اس سے پہلے خان صاحب کے کوڈ مارشل کی باتیں ہو رہی تھی ان کے آہ ملٹی ٹریل کی باتیں ہو رہی تھی اب یہ ساری باتیں پس منظر میں چلی گئی ہیں اور وہ پھر سے مظلومیت کی چادر تانے کھڑے میرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان نے بڑی سمارٹلی گیم کھیلی ہے اور سب اپنی اپنی جگہ کھیل کھیل رہے ہیں کس کے پاس کون سا ٹاسک ہے یہ ذرا مشکلی بھی سمجھ آتا ہے اب عمران خان کا ملٹری ٹرائل کا جو معاملہ تھا اس میں سلامہ رائی کورڈ نے سولہ سپٹمبر تک فاقی قومت سے وضاحت مانگی ہے کہ کیا عمران کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا تو عمران خان کا ملٹری ٹرائل فیڈل گورنمنٹ نے نہیں کرنا یہ معاملہ فوج کے پاس ہے اور فوج جو ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ جنرل فیض امیر کے بیانات کے روشن میں عمران خان ملزم منتے ہیں یا مجرم ہیں تو یہ ٹرائل انہوں نے کرنا ہے یہ ان کا معاملہ ہے آہ یہ سیول کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن جو اسلامہ رائی کورٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ایک بڑا کیس سبریم کورٹ کے اندر بھی زیر سمات ہے تو جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے آہ حکومت کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اٹارنی جنرل یا سسٹرن اٹارنی جنرل تو اٹارنی جنرل تو تھے نہیں آہ سسٹرن اٹارنی جنرل عظمت مشیر طالر تھے وہ موجود تھے ان کو روسرمہ بلائیا ان سے پوچھا کہ عمران خان کا سیٹس کیا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ فیلال تو کوئی کیس نہیں لیکن آگے چل کے کوئی ہو سکتا ہے تو عمران خان کے وکیل نے کہا ہمیں ٹرائل کا خدشہ ہے تو جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے رمارکس دیئے کہ یہ سیاست ہے تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اعلیٰ حکومتی اور فوجی عہدے داروں کی طرف سے بھی بیان دیئے گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا ہے تو جائج صاحب نے یہ جواب دیا کہ وہ بھی سیاست ہے تو عدالت یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل ہے اس کی جو بات کی جا رہی ہے وہ صرف سیاست ہے یعنی یہ عمران خان پر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے تو عدالت جو ہے وہ عمران خان کو یہاں پہ پروٹیکٹ کر رہی ہے آہ وہ جو درخواست عمران خان کی سکو پر احترازات بھی عدالت نے دور کر کے اس کو نمبر لگا دیا اب گول حسن اور اگزیب نے یہ ریمارکس دیے کہ وزراء کی طرف سے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی عمران خان ایک سویلین ہے اور سویلین کا ملٹری ٹرائل عدالت کے لیے باعث فکر ہے دخواست گزار کے وکیل کہتے ہیں کہ ڈیلی آئیس پی آر کی طرف سے بیان آیا تو ایسا ہے تو پھر فیڈریشن کی جانب سے بازیہ موقف آنا چاہیے آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں ہے کلا ملٹری ٹرائل کا آرڈر لیا ہے تو پھر کیا ہوگا تو وفاقی قمت سے ادایر لے کر پیر کو عدالت کو واضح اگاہ کرے سولہ ڈیسمبر تک رپورٹ مانگی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ عدالت جو ہے چاہتی کہ اگر کسی جانب سے بھی اس بات کا اشارہ ملے کہ عمران کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا تو یہ ان کو روک دیں اب عمران خان صاحب کا جو ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے وہ میں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عمران خان انہیں درکار ہے یا نہیں درکار اب پاکستان کی عدلی اگر کوئی سوالے سے فیصلہ کرتی ہے تو پھر یہ فیصلہ پوجھ کو بھی ماننا پڑے گا عمران خان سے ریلیٹڈ ایک اور سٹوری ہے کہ عمران خان آج اڈیلہ جیل میں جب صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی تو صحافیوں نے ان کے ساتھ احتجاج کیا صدیوں کے صحافی انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر عمران خان کی رپورٹنگ نہیں کریں گے تو آج چار صحافی جو ہے انہوں نے عمران خان سے شکوا کیا دنیا نیز کے رپورٹر احمد نے عمران خان سے کہا کہ تحریکن صاحب کو سوشل میڈیا اڈیالہ جیل کی رپورٹنگ کرنے والے رپورٹر کے خلاب مہم چلا رہا ہے ہماری تصاویر لگا کر پوسٹ وائرل کی جا رہی ہے اگر ہمیں کچھ ہوا تو پی ٹی اے کی قیادت کو نامزد کریں گے انہوں نے بتایا کہ دنیا ایکسپریس سنو اور سما ٹی وی کے جو رپورٹر ہیں آہ ان کی تصویر لگائی جا رہی ہے ایکسپریس کے عمران حسد سما کے یاسر حکیم اور سنو ٹی وی کے صداقت علی اور خود دنیا ٹی وی کے جو رپورٹر ہیں ان کی تصویر لگا کر ان کو آہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہماری جان جو ہے وہ اب رسک پہ آگئی ہے علی بن گھنڈاپور نے اپنے صوبے کے اندر بھی جو ان کی بیٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں ان کی زندگی بھی خطرات میں ڈال دی ہے ان کے اوپر بھی تھریڈس ہے ان کو بھی دھمکیاں دی جاری ہیں ان کی ڈی ایس اینجیز کو بھی کوریج کی جانتی نہیں دی جاری ہیں اگر علی بن گھنڈاپور کی دھمکیاں نتیجے میں ہم چاروں رپورٹروں کو کوئی نقصان بہت چاہتے ہیں اس کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان یا پی ٹی کی قیادت کے خلاف درج کرائے جائے گا تو خان صاحب کے ہاتھ پاک پھول گئے خان صاحب نے وہ وہاں پہ منتے ترلے شروع کر دیو میری بات سنے میری بات سنے آہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آہ میں تو جیل میں ہوں باہر جو کچھ بھی ہو رہا مجھے اس کا علم نہیں تو انہوں نے کہا ہاں صاحب آپ کو ہر چیز کا علم ہے آہ جو آپ کہتے ہیں وہ باہر چلا جاتا ہے جو باہر سے بات ہوتی وہ آپ کے پاس منوان پہنچ جاتی ہے تو یہ ہو رہی سکتا کہ آپ کے علم میں نہ ہو کہ علی بن گھنڈاپور نے کچھ کہا ہے تو رپورٹر کا اگریسر ہوئی ہے دیکھیں عمران خان تھوڑے ڈیفنسیو ہو گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ آہ بغیر کچھ سٹیٹمنٹ بھی یہ صاحبیوں کو رازی کر لے لیکن صاحبی بڑے غصے میں تھے جس پر عمران خان نے کہا کہ علی بن گھنڈاپور کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ جوش خطاوت میں کچھ زیادہ ہی بول گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں علی بن گھنڈاپور کی صاحبیوں کے بارے میں گفتگو کی تائید نہیں کرتا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صاحبی جن حالات میں رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ جہاد ہے دو روز کمر عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ علی بن گھنڈاپور کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں اور علی بن گھنڈاپور کے بیان پر معافی مانگنے والا بزدل ہے اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے اسے پارٹی چھوڑ دینی چاہیے تو جس کے بعد عمر یوب اور ویریسر گوھر پر یہ دباؤ آگیا کہ چونکہ انہوں نے علی بن گھنڈاپور کے بیان پر سوری سوری کیا تھا اب عمران خان خود سوری سوری کر کے اس میں سے نکلنے کوشش کر رہے ہیں تو رپورٹر کے رویے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آج عمران خان کی بقیدہ منجی ٹھو کی ہے اور عمران خان کو ڈیفینسیو ہونے پر مجبور کیا ہے اس کے والے سے ایک اور حبر بھی ہے کہ علی بن گھنڈاپور کے جو ترجمان ہیں بیسر سیف آہ انہوں نے علی بن گھنڈاپور کے بیان پر اسی طرح کا ایک اتراز کیا تھا اور ان کے بیان پر سوری کرنے کوشش کی ترکا تھا کہ انہوں نے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا جس پر علی بن گھنڈاپور خاصے نراز ہے آہ انہوں نے بیسر سیف سے سوالے سے پوچھ کچھ کی ہے تو ذرائع کہتے ہیں کہ آہ شاید بیسر سیف کو ان کے حدے سے ہٹا دیا جائے کیونکہ ان کی معذر جو ہے وہ علی بن گھنڈاپور نے قبول نہیں کی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان کی بریت کی درخواست مصرد کر دی گئی ہے اتصاب عدل کے جج ناصر جوید رانہ نے اس ریفرنس کی سماعت کی ہے مقلہ صفائی کو کل نیب تفتیشی افسر پر جرہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے آہ بوش عبیم کی درخواست بریت پر فیصلہ ریفرنس کے فیصلے پر ہی سنایا جائے گا آہ یہ پہلے ہی مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی ہم خبر توشہانہ ٹو کے حوالے سے ہے توشہانہ ٹو کی تحقات کے لیے ایف آئی اے نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقات کے لیے جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے وہ تین لکنی ہے جس نے عمران خان کو سولہ سٹمبر کو طلب کیا ہے اور نیب سے تمام جو ریکارڈ ہے تو توشہانے کا وہ بھی جی آئی ٹی نے حاصل کر لیا ہے اور نیب نے اس جی آئی ٹی کو کیس کی مکمل بریفنگ بھی دے دی ہے غالب امکان یہ کہ عمران خان سے تفتیش کے لیے جی آئی ٹی کی ٹیم اڈیالوجن جائے گی اور ان سے پوچھ ریس کرے گی کیونکہ ایف آئی اے کے سامنے انہیں پیش کرنا فیلحال جو ہے وہ آہ سیکیورٹی رسک سمجھا جاتا ہے اچھا صحافیوں کے حوالے سے آج قاضی فائز عیسیٰ بھی بڑے تپے ہوئے تھے ایک بڑا ہم کیس صاحب آہ توہینِ عدالت کا فیصل وارڈر مصطفیٰ کمال کے حوالے سے جنہوں نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی تھی اس میں ٹی وی چینل مالکان بھی آہ ان کو بھی توہینِ عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے تھے وہ بھی آج پیش ہوئے تو جیج صاحب نے معافی تو دے دی لیکن ساتھ ہی انہوں نے آہ بہت سخت ریمارکس بھی دیئے انہوں نے کہا کہ پہلے سینئر صحافی جو ہے وہ کوٹ رپورٹر ہوا کرتے تھے آج کل جن لوگ کو اے بی سی نہیں آتی ان کو کوٹ رپورٹنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے آہ گالیاں نشر نہیں ہوں گی تو ریٹنگ کیسے آئے گی ان کی اپنی فیملیز کو گالیاں پڑیں تو پھر دیکھیں آہ انہوں نے کہا ٹی وی چینل کو کیا سنسری ہیل رپورٹر ہی چاہیے آپ کو وہ رپورٹر ہی چاہیے جو جو سنجیدہ خبریں لے کر رہے ہیں وہ چینل مالکان سے سوال پوچھے تھے انہوں نے کہا کچھ ایسے کوٹ رپورٹر بھی بھیج دیا جاتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں حاصل طور پر جیو اسی پرسن کو دوبارہ بھیج دیتا ہے سنسری نا پھلانے والے رپورٹرز کو نکال دیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہم کسی کو جیل نہیں بھیجنا چاہتے مگر احساس ذمہ داری تو ہو کیا آپ کو سخت ٹیچر جیسا پیمرہ چاہیے یعنی پیمرہ ٹیچر بن کے آپ کو سمجھائے تب ہی آپ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کریں گے سولہ سترہ چینل تھے جن کو نوٹسز جاری ہوئے تھے سب کو انہوں نے مخاطب کیا کچھ کے رپیزنٹرین تھے کچھ خود موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو جونئر رپورٹر ہے یہ سینئر سے کیوں نہیں سیکھتے ان کو ٹرین کیوں نہیں کیا جاتا ان کی تربیت کیوں نہیں کی جاتی سب سے ہرہ جھوٹ جیو پر چلتا ہے آج تک کسی رپورٹر کو نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا اے آر وائی بھی بند ہوا تھا ڈان سب سے مستند رپورٹنگ کرتا ہے اور آخر میں یہ کہہ کر کہ میڈیا تو ریاست کا چوتھا سونہ ہم اس پر پندیلی لگانا چاہتے انہوں نے کیس نبٹا لیا لیکن انہوں نے میڈیا پر بہت سخت جو ہے ریمارکس دی اور بہت بڑی چار فیٹ لگائی اب میڈیا کے حوالے سے جو ان کے ریمارکس ہیں اور رپورٹر کے حوالے سے جو ان کے ریمارکس ہیں آہ وہ کسی حد تک درست بھی ہیں کوٹ رپورٹر جو ہے وہ کبھی بھی سپیکولیشن اور کبھی بھی کیاس پر مبری خبریں نہیں دیتا کوٹ رپورٹنگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوٹ کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ عدالت کہے کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے صرف وہ رپورٹ کی جاتی ہیں اور ان میں اپنی طرف سے ایک جملہ بھی ایڈ نہیں کیا جاتا لیکن اب جو کوٹ رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہر جملے کے بعد جو رپورٹر ہے وہ اپنا تفسر ایڈ کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بھی نامراسب بات ہے اب بات کرتے ہیں موشد کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں پہلی خبر تو یہ کہ سریٹ بینک کا پاکستان نے شہرہ سود میں دو فیصد کمی کا اعلان کر دیا ہے اب جو شہرہ سود ہے وہ ساڑھے انیس سے کم ہو کر ساڑھے سترہ ہو گئی ہے سریٹ بینک کے مطابق دو باہ میں مہنگائی کی شہرہ کم ہوئی ہے تیل اور غزائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے کاروباری اعتماد بہتر ہوئے اور سرکاری ذرہ مبادلہ آمد کرز ادائیگیوں کے باوجود ذرہ مبادلہ زخائر ساڑھے نو ارب ڈالر رہے ہیں اور جو اوورال جو پاکستان کے جو فورن ریزر ہے وہ ساڑھے چودہ ارب سے زائد ہیں تو یہ مسلسل تیسری کمی ہے بائیس فیصد سے کم ہو کر اب شہرہ سو ساڑھے سترہ فیصد پر آئی ہے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی جو میٹنگ ہے بورڈ میٹنگ وہ پچیس سپٹمبر کو تیہ ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف بورڈ کی جانب سے پاکستان کے لیے خصوصی کرز پروڈرام کی توسیق کا امکان ہے وزیر اخزانہ اور انگزیب کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ پا گئے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی سولٹ خبر ہے اس علاوہ پشاور رائی کورڈ نے انٹی کریپشن ٹیم کو بننوں میں سرکاری راضی پر بیانہ قبضے کے کیس میں سپیشل جیج سینٹرل ٹو اسلامباد ہمایوں دلاور کی گرفتاری سے روک دیا ہے ہمایوں دلاور وہ جیجے جنہوں پانچ اگز دوزار تیس کو توشانہ کیس میں پاکستان تریکن صاحب کے بانی عمران خان کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی بعد میں یہ سب کو زمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا جیج سب کے خلاف جو ہے وہ کی پی کے حکومت نے انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور انٹی کریپشن کے ذریعے ان کے اور ان کے والد ان کے بھائیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے گئی اور اگلے روز ہی ان کے وارن گرفتاری جاری کرائے گئے اس کے بعد انہیں گرفتار کرنے کوشش کی ہوئی تو آج پشاور رائی کورڈ نے انہیں آہ ریلیف دے دیا ہے اور آہ گرفتار کرنے سے روک دیا ہے خود مختار نیم خود مختار انداروں کے ملازمین کی طرحوں میں اضافہ ہو گیا ہے وزارت خزانہ کے علامیہ کے مطابق ملازمین کی طرحوں میں بیس سے پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے گریڈ ایک تا سولہ کے ملازمین کی طرحوں میں پچیس فیصد سترہ تا بائیس کے ملازمین کی طرحوں میں بیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے علامیہ کے مطابق طرحوں میں اضافہ یکم جولائی دوہ دار چوبیس سے ہوگا ایک اور بڑی خبر ہے کہ پارلیمنٹ کے حصوصی کمیٹی کا آج پہلا جلاس تھا اور پہلے جلاس میں جھگڑا ہو گیا اور دفاع خواج آصف کی پی ٹی آئی کرکان سے تو تو مہمہ ہو گئی تلہ کلامی ہوئی جس کے بعد خواج آصف جو ہے وہ واک اونڈ کر گئے معاملہ تھا کہ حصوصی کمیٹی کا جلاس میں طریق انصاف نے گرفتاریوں اور پکڑ دکڑ کے اوپر بات کرنا شروع کر دی تو جس پر خواج آصف نے کہا کہ ہم نے بھی چار سال بگتا ہے جو وہ ہو گئے وہ ہی کٹ ہو گئے ہم یہ باتیں سننے نہیں ہے اگر پارلیمنٹ کو آگے چلنا ہے اس کی بات کریں پرانی باتیں چھوڑ دیں نوازشی منتے کرتے رہے اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے ان کی بات نہیں کرائی گئی تو آپ ماضی کے سارے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے یہ کمیٹی اس لیے نہیں مرائی گئی وہ واک باؤنڈ کر گئے جمعرات کو اسمبلی کے جلاس میں بھی آہ سپیکر نے بھی یہ تھا کہ جتنی تنقید ہو رہی ہے ان کے اوپر آہ کے جو پارلیمنٹ میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کے ذمہ دار سپیکر ہے تو وہ سوچ رہے ہیں کہ میں آہ اب اس سیٹ پہ رہوں یا نہ رہوں یعنی وہ صیفہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں خرشیر شاہ کو چینجمنٹ بنایا گیا ہے اور اس میں عمر عیوب اور مولا فضل الرمان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے عساق ڈار خواجہ آصف ڈاکٹر خالد مقل صدیقی چوئے صالح حسین عبداللیم خان نبید کمر امین الحق اجاز الحق خالد حسین مگزی مسٹر پولین صاحب زادہ حامد رضا بریسر گوھر حمید حسین محمود اچکزہی آہ یہ سب شامل ہوئے لیکن اجلاعات جو ہے بدمزگی پہ ختم ہوا ہے اس کے علاوہ صدر تحریکن صاحب لاہور شہر امتیاز کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے عدالت نے گزشتہ روز ان کی زمانت منظور کی تھی اس کے علاوہ صدر دہشگردی عدالت نے عمر صرف راچیما ڈاکٹر یاسمی راشد اور سینٹر اجاز چودی کی زمانت بھی منظور کر لیا ہے ایٹی سی کے جج ارشد جوے نے مسلمی نون کا فجلانے کے مقدمے میں وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد ان تمام افراد کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے مولانا فضل عمان نے بھی آج پارلیمنٹ کے اندر تقریب کیا اور انہوں نے کہا ایکسٹینشن کا عمل فوس میتھارے دارے میں غلط ہے اگر یہ حق ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹینشن کا حق دیا جائے ہمیں یاد ہے کس طرح ہاتھ مرود کر آرمی چیپ کی مدد ملازم نے توسیع کرائی گئی انہوں نے کہا کہ راکی نے پارلیمنٹ کے ساتھ آنے والے واقعے کی وہ مضمت کرتے ہیں لیکن حق تو یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد ایوان کو تین دن کے لیے بند کر دیا جاتا آج کے پی کے میں پولیس نے دھرنا دیا ہوا لکی مروض بنو ڈی آئی خانم پولیس احتجاج پر اگر پولیس نے فرض ادا کرنا چھوڑ دیا تو کیا ہوگا اس ملک کا انہوں نے کہا کہ آہ عدلیہ اور دیگر اداروں میں ریفارمز کی جائیں فوج کی قردار پر آپ تنقید کریں ریاست کی قردار پر آپ تنقید کریں آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں آپ کیپی میں کیا کر رہے ہیں آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے امن امار کا کوئی نام نشان نہیں ہے اس پر آپ بحث کریں ایجنسیاں آ جاتی ہیں آپ کو ایوان سے پکڑ کر لے جاتی ہیں وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے جہاں عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے ہیں تو اس لیے ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں جی اصلاح کے لیے تو بلکہ میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں میں ان کو ترقید تو نہیں کر رہا سر آنکھوں پر عدالت فوج کے جنرل سر آنکھوں پر جی تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جنرل ہمارے سر آنکھوں پر آئین سے تجاوہ سنہ کریں اخلاق سے تجاوہ سنہ کریں پارلمنٹ کا تقدس سنہ حراب کریں ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں لیکن میرے عراقین کو اس طرح کی رفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتے ہیں اس کے لیے توش آنکھ ٹو کیس میں سپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانڈیا کی ترخواست پر ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے اسلام بار رائی کورٹ کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ وہ ذاتی وجوہات پر بطور سپیشل جج سینٹرل خدمات جاری نہیں رکھ سکتے ان کی خدمات جو ہے وہ واپس کی جائیں لہور رائی کورٹ کو تو ان کی ترخواست پر ان کی تبدیلی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جج امجد اقبال رانڈیا کی ترخواست پر ان کی جگہ سیشن جج شارخ ارجمند کی نامزدگی کر دی گئی ہے توش آنکھ ٹو کیس جو ہے سپیشل جج سینٹرل امجد رانڈیا کی عدالت میں منتقل کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے ٹرانسفر کے ترخواست دے دی تو ان کو لہور رائی کورٹ واپس پر دیا گیا ہے تو شارخ ارجمند جو ہے اب وہ اس کیس کی سماعت کریں گے اور میرا خیال یہ کہ یہ وہ جج ہے جنہوں نے بوشہ بی بی اور عمران خان کے جو نکاح والا معاملہ ہے اس کو ہینڈل کیا تھا اور بعض رہے کہتے ہیں کہ وزیراعظم شباہ شیف نے گورنر خیوٹ پختانہ سے ٹیلی فون نے رابطہ قائم کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ صوبائی حکومت قیام امن میں مکمل ناکام ہو چکی ہے صوبے میں امن و مان یقینی بنانے کے لیے فور اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب یہ گورنر کی پی کی کو وزیراعظم نے فون کر کے ان سے کیا بات کی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں کیا بات گورنر راج کی طرف جا رہی ہے کیونکہ آہ گورنر کو فون کر کے اس بات کے بارے میں حدشات کا اظہار کرنا کے لا آن آرڈر جو ہے وہ بے کابو ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ گورنر کی پی کی کو گورنر راج کے لیے کوئی اشارہ دیا گیا ہے یا وہ علی من گھنڈا پر کوئی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں ویسے علی من گھنڈا پر اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ کیونکہ آج بھی جو خیبر پختونہ میں سمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں آہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جو علی من گھنڈا پر کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے تو ساری جو وہاں پہ عوان تھا وہ سارا کھڑا ہو گیا تو علی من گھنڈا پر نے وہ کانفیڈنس تو واپس گین کر لیا ہے جو کہ جس سے ان کی حکومت کو خطرہ تھا تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے مرکات ہوتے ہیں کے لیے بھی لوگ میں اپنا گردنوں کو اپنے لوگ بہت خیال لکھیں گے